بات کرتے ہیں جیو اے 817 کی بھوکھر تال کی دیکھئے جو یہ ابھیرتی ہیں پینڈنگ ریزلٹ والے یہ چوڑا میدان میں کرمی کنشن پر بیٹھے ہوئے ہیں اب انہوں نے اس بھوکھر تال کو آگے کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا ہے آج ایک یوک کی وہاں طبیعت خراب ہو گئی تھی اس کے بعد ایمبولینس میں اس کو آئی جمسی لے جایا گیا ہسپٹل لے جایا گیا لیکن جو آگے کا کرم میں ہو اس طرح سے آگے چلتا رہے گا حالانکہ سرکار کی طرف سے ابھی نئی کوئی بات چیت ان کے ساتھ نہیں ہوئی ہے جہاں تک بات ان کی ڈیمانڈ کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کیبنیٹ سب کمیٹی جو بنائی گئی تھی وہ مکیش اگنی ہوتری کی ادھکشتہ میں بنائی گئی تھی ڈپٹی چیف نیسٹر کی وہ اب جلدی آنی پائیں گے ان کو پندرہ دن کا جو وقت دیا گیا تھا اسی لیے جو چودہ تاریک کی کیبنیٹ ہے یا تو اس میں سرکار پینڈنگ ریزلٹ پر پلین فیصلہ لے لے یا پھر کیبنیٹ سب کمیٹی کے جو چیئ اگرمین ہے اس میں بدلاو کرے تاکہ یہ جلدی کام ہو پائے دوسری طرف مکیمندری کی اور سے آج ایک پریس بیان کے ذریعے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو راجیہ چاہی نایوگ ہے ایچ پی آر سی اے وہ اس کو لے کر جو بیوستہ ہے وہ پوری فل پروف ہوگی وہاں پہ پیپر لیک کی کوئی سمبابنہ نہیں ہوگی سرکار نے رولز آب بزنس کو نوٹیفائی کرنے کی عنومتی دے دی ہے بہت جلدی یہ کام کرنا شروع کر دے گا اور ساری پرکریہ پاردرشی ہوگی آن لائن چلے گی ہیومن انٹر فیرنس اس میں نہیں ہوگا تو یہ مکہ مندری کی طرف سے کہا گیا ہے جو بھی نئی بھرتیاں کلاس 3 کی ہے اس پرکریہ کو لے کر جہاں تک بات اس کے بعد اگلی یہ دیکھئے اور کیبنیٹ چودہ تاریخ کو بجھر ستر کے پہلے دن ہی کیبنیٹ ہوگی اور اس کیبنیٹ کو چار بجے کیا جائے گا یعنی کہ راجیہ پال ابھی بھاشن ہوگا اس کے بعد اگر کوئی بزنس ہوگا تو وہ بھی ہوگا پھر کیبنیٹ کی بیٹھک ہوگی اور موسٹ لائکلی ویدھان سبا کے سچی والے میں ہی یہ بیٹھک بھی ہو سکتی ہے آج ایک آرڈر ہونا تھا جو آگلے سیشن کے لیے جو چھ سال کی ایڈمیشن کو لے کر اسکولوں میں جو داخلے کو لے کر بیوستہ کی گئی تھی جس میں یہ چھوٹ دی جاری ہے چھ مینے کی ون ٹائم کی لیکن آج سکشہ منتری نے یہ نردیش دیا ہے کیونکہ پہلے بھی یہ ڈیسیزن کیبنیٹ نے لیا ہے تو اگر اس میں کوئی شنشودن کرنا ہے تو وہ بھی کیبنیٹ میں کیا جائے تو اس کو بھی کیبنی کی جو یہ کیبنیٹ ہے یہ پرائیمریلی جو ہے اس کو بلایا گیا ہے صرف اور صرف بجٹ بھاشن مکہ منتری کا اپروو کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جو کچھ بل ہیں ودیعک ہیں وہ بھی اس میں لیا جائے گا ایک بل جو ہے وہ جو سرکار نے فیصلہ لے رکھا ہے لڑکیوں کی شادی کی عمر اٹھارا